سب سے پہلے میں پریس کلاب کوئٹا کی جتنی یہاں ٹیم بیٹھی ہے ان کو دل کیا تھا کہ رائیوں سے خراج تحسین پیش کرتی ہوں حصوصاً آپ کا پریس کلاب کے صدر صاحب رضا صاحب اور شہزادہ صاحب ان کا آپ کے ساتھ جو رشتہ ہے یہ صحافت اور ریاست کو یکچہ کرنے کا ایک حسین انتزاج ہے اور میں اندر بھی یہ بات کر رہی تھی کہ پاکستان کے اندر ریاست کے بیانیے کو پاکستان کے قومی مفاد کو اور اس ملک میں امن کو پروان چڑھانے میں سب سے زیادہ پریس کلاب کا قلیدی رول رہا ہے اور آج میں شکہ گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں مدو کیا موقع دیا اور وہ تمام چیلنجز جس سے آپ کی صحافتی برادری کوئٹہ میں امن کے دیئے جلانے کے لیے کوشش کرتی رہی قربانیاں دیتی رہی آج میں ان تمام شخدہ کو بھی یہاں اس پریس کلاب سے خراج تحسین پیش کرتی ہوں جنہوں نے اپنے خون کے دیئے جلا کے اس ملک میں امن کی شما کو روشن کیا اور ان کے خاندانوں کو سلام پیش کرتی ہوں جن کی قربانیوں سے آج بلوستان کا امن بحال ہوا اور ہماری افاج پاکستان لا انفرسمنٹ ایجنسیز پولیس اور عوام اور تمام حکومتی ادارے جو ہیں انہوں نے یکجہ ہو کے جس طرح پاکستان کے مخالفین کو مو توڑ جواب دیا اور یہاں امن کے دیئے جلائے میں آپ سب کو نہ صرف مبارک بات دیتی ہوں بلکہ توقع کرتی ہوں کہ اسی جذبہ خوب الوطنی سے آپ آگے بڑھتے رہیں گے اور انشاءاللہ بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کے دیگر ترقی آفتہ علاقوں میں شامل ہوگا اور یہی وزیر اعظم پاکستان کا ویجن ہے اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان جو ہیں وہ بلوچستان کی ترقی کو پاکستان کی ترقی کے لیے لازم و ملزوم سمجھتے ہیں وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان ترقی انصاف کی پوری ٹیم اپنی تحادی حکومت جو جام کمال صاحب کی زیر قیادت بلوچستان کو مسائل سے نکالنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے ہم پوری قوت کے ساتھ اپنی اس اتحادی حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں وفاق جو ہے اپنی سکائی کو ہر ممکنہ سہولتکاری فراہم کر رہے ہیں وفاق کی یہ اقائی جو ہے جو بلوچستان ہے اس کے اندر معاشی سرگرمیوں کو فروغ دینا سرمایہ کاری کو تحفظ دینا اور جو اس کے قدرتی وسائل ہیں جس سے یہ مالا مال ہے ان قدرتی وسائل کو جدید ٹیکنالوجی دور حاضر کے تمام بین القوامی جو بیسٹ پاسیبل پریکٹسیز ہیں ان کے ساتھ جوڑتے ہوئے ان کو ایکسپلور کرنا اور اس میں سہولتکاری کرنا اس کے لیے وفاقی حکومت وہ مائنز اور منرل کا شعبہ ہو وہ انفرسٹرکچر کا ہو وہ آپ کی کوالٹی ایجوکیشن ہو یا بیٹر ہیلتھ کیئر فیسیلیٹیز ہوں آپ کی اوورال آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن ہو آپ کے گوادر کے ساتھ جڑے وہ تمام منصوبیں ہوں وفاقی حکومت ہر جگہ وزیر اعظم کے اس ویجن پہ عمل درامت کرنے میں مصروف عمل ہے جس کا مقصد آپ کو ایک مین سٹیم پولیٹیکل فورس کے طور پہ آپ کی توانائیوں کو انگیج کرنا اور پھر آپ کی صلاحیتوں کو پاکستان کے بہترین مفاد میں استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو طاقتور بنانا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان اقتصادی فورم کے اندر جو بین القوامی فورم جہاں مختلف لیڈرز کے ساتھ مل رہے ہیں ان ملاقاتوں میں وہ پاکستان کا ایک ازاد اور خود مختار جو قومی بیانی ہے اس کو اجواگر کر رہے ہیں اور عالمی سطح پہ بہت موثر انداز سے انہوں نے اس بیانیے کو دہرایا ہے کہ پاکستان کسی ہتے کے اندر ہونے والی جنگ میں حصہ دار نہیں بنے گا پاکستان کسی اور کے مفاد کے لیے اپنے قومی مفاد کو کسی صورت بھی اس پہ کمپرومائز نہیں کرے گا اور یہی وہ آپ سب کی خواہش ہے کہ پاکستان اپنا جو ازاد اور خود مختار رول ہے اس کو برقرار رکھے تو وزیر اعظم پاکستان آپ سب کی خواہشات کی تعبیر بن رہے ہیں اور میں آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ پرائم منسٹرہ پاکستان کی حصیت سے آپ کے سبز پاسپورٹ کی جو تقدس عزت اور وقار کو بڑھانے کی کمٹمنٹ پرائم منسٹرہ پاکستان نے آپ سے کی تھی آج دنیا کے اندر آپ کی کریڈبل لیڈرشپ کو جو پذیرائی مل رہی ہے جس طرح بین القوامی کی عادت جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ آپ کے وزیر اعظم کے ساتھ ملنے کی خواہشہ ہیں آپ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ اگر کسی لیڈر کا کسی پرائم منسٹر کا بیزی سکیجول تھا تو وہ وزیر اعظم پاکستان تھے اور وہ وزیر اعظم پاکستان تھے جس نے دنیا میں سب سے کم خرچے پہ اس فورم میں شرکت کی کیونکہ وہ آپ کے جو وسائل ہیں اس کے کسٹوڈین ہیں اور اس کو قوم کی امانت سمجھتے ہیں چونکہ بلوچستان کے اندر جو میرے آنے کا مقصد تھا کہ اس دورے میں ہم وہ قدرتی افات کا شکار ہمارے بہن بھائی جو قیمتی جانے چلی گئے ہیں اور جو زخمی ہیں جن کے گھر جو ہے وہ ان کو نقصان پہنچا یا تباہ ہو گئے مکمل طور پر ان کی دار رسی کے لیے پیکج دیا جائے تو وزیر اعظم پاکستان نے ہر وہ شخص جو بیس ہمارے قیمتی جانی انسانی جانے ہیں جو اس موسمی ڈیزاسٹر کی نظر ہوئی ہیں ان کے لیے جو ریلیف پیکج انناؤنس کیا ہے اور مجھے اس ریلیف پیکج کو انناؤنس کرنے کے حوالے سے آپ تک یہ انیشیائٹیو لے کے آنے کے لیے ہدایت دی ہے اس میں ہم یہ پرپوس کر رہے ہیں سبائی حکومت کے ساتھ مل کے جو نیشنل ڈیزاسٹر مننجمنٹ اتھارٹی ہے وہ ہر ہمارے قیمتی جان کے نقصان پہ کیونکہ انسانی جان کی کمپنسیشن تو کوئی نہیں ہے لیکن اس کو ایک گوڈ ویل جیسٹر کے طور پہ ان خاندانوں کے زخموں پہ مرم رکھنے کے لیے پانچ لاکھ فی جو ہمارے فوتگی ہوئی ہے یا انسانی جان ہے اس کا ہے پانچ لاکھ ایک ہم نے چیک کی شکل میں پیسے کی شکل میں وہ ان کو دینے جا رہے ہیں جو زخمی ہیں اس میں پچاس ہزار کے قریب ان کو یہ نیشنل ڈیزاسٹر مننجمنٹ اتھارٹی پرائم نیسٹر آف پاکستان کے حکم پہ وہ پیسے فراہم کر رہی ہے جن کے گھر جو ہیں وہ گر گئے ہیں اور مکمل طور پہ تباہ ہوئے ہیں اس کی کیٹیگریز بنی ہیں اس کی کمپنسیشن بھی ہم کر رہے ہیں اور وہ فیگر جو ہے جو زخمی ہے وہ چونکہ تئیس لوگ تھے جو اس میں مرے ہیں وہ ٹونٹی لوگ ہیں بیس لوگ ہیں اور جو ایک سو تیتر اب تک کے جو ہمارے پاس آئے ہیں ریزلٹس یا نیچلی سطح پر اسیسمنٹ اس میں ایک سو تیتر گھا رہے ہیں جو تباہ ہوئے ہیں تو اس کے لیے پچاس ہزار فیگر جو ہے حکومت نے اس کو مالی امداد کی شکل میں دے رہی ہے وفا کی حکومت اسی طرح جو انفرسٹرکچر ہے اس کی بحالی کے لیے صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے ہم کام کر رہے ہیں جو مشینری تھی اس میں دس ملین یو ایس ڈالر تقریباً ڈیرڈ عرب روپیہ بنتا ہے جو پی ایس ڈی پی کی شکل میں وفا کی حکومت صوبائی حکومت کو سپورٹ ایکسٹینڈ کرنے جاری ہے اسی طرح دس جنریٹرز ہیں جو اس طرح کے مشکل حالات سے نکلنے کے لیے اللہ نہ کرے کہ دوبارہ کوئی ایسا موقع ہے لیکن آئے تو آپ پہلے سے تیار ہوں اس ڈیزاسٹر منجمنٹ ریلیف پیکج کو صوبائی حکومت نے بھی اپنی سطح پہ کچھ سپلیمنٹ کی ہے حلال احمر نے وہاں کپڑے کھانا اور مختلف فوڈ کمارڈٹیز ڈیلیور کی ہیں لیکن ان کی ضروریات کو ری ایس ایس کر کے حلال احمر کا جو رول ہے اس کو اور زیادہ مضبوط بنایا جا رہا ہے اس کے ساتھ آپ کا جو ڈی ایم اے کا صوبائی آپ کا محکمہ ہے یعنی صوبائی سطح پہ جو ریلیف پروگرام ہے اس کو بھی وفاقی حکومت انیلائز کر کے سپلیمنٹ کرنے جا رہی ہے تاکہ اس شدید سردی کے حالات میں جہاں جہاں بھی مشکلات ہیں صوبے کے اندر بسنے والوں کے لیے وفاقی حکومت وزیراعظم کی ویجن کی روشنی میں ان کو ہر ممکن تعاون اور مدد فراہم کرے گی چونکہ پلوچستان ایک ایسا قدرتی وسائل سے مالا مال ہمارا صوبہ ہے جس کو سی پیک کے ساتھ جوڑ کے وفاقی حکومت آؤٹ آف باکس وہ منصوبے جو یہاں کے رہنے والوں کے لیے لازم و ملزوم اور قلیدی ہیں ان کی تکمیل کے لیے پرعظم ہیں اور افغان ٹرانزیٹ ٹریڈ جو ایک ایسا منصوبہ ہے جس کو جاب کریئیشن اور ویلت کریئیشن کے ساتھ پورٹ جب فنکشنل ہوگی اپریشنل ہوگی تو یہاں بلوچستان کے اندر رہنے والوں کو روزگار ملے گا تو افغان ٹرانزیٹ ٹریڈ کا گوادر سے آغاز ہو چکا ہے اور اس زمن میں پچھلے ہفتے پہلا جہاز جو ہے وہ بندرگاہ پہ لنگر انداز ہوا ہے لگ بگ سات سو چالیس ملین ڈالر کے منصوبے گوادر میں شروع کیے گئے ہیں جس میں ٹیچنگ ہاسپیٹل نرسنگ سکول ووکیشنل انسیچوٹ ان کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے پاکستان کا تیسرا بڑا ائرپورٹ گوادر میں بنایا جا رہا ہے اور وزیر اعظم عمران خان نے جو دورہ کیا تھا جس میں پینسٹ عرب روپے کی لاغت سے انہوں نے مختلف روڈز جو ہیں وہ کنیکٹیوٹی بلوچستان کی اپنے دوسرے صوبوں کے ساتھ جوڑنے کے لیے افتتہ کیے تھے ان پہ تکمیل کا مرحلہ آن پہنچا ہے اور وہ کام جو ہے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے سترہ عرب کی لاغت سے مکران ساحل کے لیے ٹرانسمیشن لائن بچانے تئیس عرب کی لاغت کا نیو گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ ہاسپیٹل اور ووکیشنل ٹریننگ سینڈر کی بنیاد رکھ دی گئی ہے یہ وہ سارے انیشیٹیوز ہیں جس سے بلوچستان کے اندر نہ صرف روزگار کے مواقع دستیاب ہوں گے بلکہ وہ ہمارا بلوچ نوجوان جو پڑا لکھ ہے اس کو روزگار کے ساتھ ساتھ کپیسٹی بیلڈنگ کے حوالے سے بھی وہ تمام مواقع جو پاکستان کے دیگر نوجوانوں کو حاصل ہیں وہ دستیاب ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہنرمند نوجوان اور کامیاب نوجوان یہ نوجوانوں کو باختیار بنانے کا وزیر اعظم پاکستان کا ایک بہت اہم پروجیکٹ ہے بلوچ نوجوانوں کو جو بلوچستان میں رہتے ہیں یعنی اس میں پشتون بھی ہیں بلوچ بھی ہیں بلوچ عوام کے لیے بلوچستان کی عوام کے لیے بلوچستانی عوام کے لیے یہ ایسا گیم چینجر ہے کہ جب تک بلوچستان کے اندر بسنے والا نوجوان جو ہے وہ باختیار نہیں ہوتا پاکستان بدل نہیں سکتا کیونکہ پاکستان کو اور بلوچستان کو کنیکٹ کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ بلوچستان کا نوجوان ہے تو وزیراعظم پاکستان نے آپ کو ہنرمند پاکستان کے ذریعے اور کامیاب نوجوان پروگرام کے ذریعے بلوچستان کے اندر ان نوجوانوں کی کپیسٹی بلڈنگ کی عمل کا آغاز کی ہے اور آن قریب اس منصوبے کی بقاعدہ لانچنگ ہوگی اس کے ساتھ چونکہ سی پیک ہو گوادر ہو یا جتنے بھی آپ کے ایسے پروجیکٹ جو عوام کی ڈائریکٹ ترقی کے ساتھ جڑے ہیں عوام کے ریلیف کے ساتھ جڑے ہیں جب تک اس میں میڈیا قلیدی کردار نہیں ادا کرتا وہ عوام کو ان کے ریلیف کے ساتھ جڑا ریلیف جو حکومتیں دیتی ہیں وہ دستیاب ان کی نیچلی سطح پہ نہیں ہوتا تب تک ان منصوبوں کی افادیت ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ ایس پار دی کمیٹمنٹ نہیں نظر آتی تو وفاقی حکومت اور صبائی حکومت کیونکہ صبائی حکومت کے ترجمان یہاں موجود ہیں یہ ہماری اتحادی حکومت جام صاحب کی قیادت میں جو بلوچستان کو آگے لے کے چلنے میں رول پلے کر رہی ہے اس میں آپ کے گیس کے مسائل ہیں میں کل اپنے آئلینڈ گیس منسٹر سے بریفنگ لے رہی تھی تو مجھے یہ جان کے خوشی ہوئی کہ جو کیس کا آپ کا مطالبہ رہا ہے جس کو آپ اس حوالے سے کوئی اتجاج بھی ہوتے رہے ریزرویشن بھی آئیں اس کو ڈبل کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیروزین آئل کا کیونکہ چیف سیکٹری صاحب کو بھی انہوں نے کوئی بریفنگ دی ہیں اور میں میڈیا کو بھی وہ پریس ریلیز شیئر بھی کر دوں گی ایجزیکٹ فگرز کے ساتھ کہ آئلینڈ گیس سیکٹر میں بلوچستان کی جو ڈیمانڈز تھی وہ وفاقی حکومت نے پوری کی ہیں اس کے ساتھ آپ کا پاور سیکٹر کے اندر کچھ کنسرنز ہیں ٹرانسمیشن لائنز کے کنسرن ہیں اب منسٹر انرجی جو ہے عمر عیوب صاحب وہ اس حوالے سے آپ کو جلد اپ ڈیٹ دیں گے تو یہ ایک پرائم منسٹر آف پاکستان کا آپ کے ساتھ جو احساس اور درد کا رشتہ ہے اس کو ہم نے مضبوط بنانا ہے بلوچستان کو طاقت دینی ہے تاکہ خطے کے اندر جو تیز رفتار تبدیلی ہیں اور جو خطے کے ہمسائے ممالک جو بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے حصوصا ہندوستان جس قسم کی سرگرمیاں اس صوبے کے اندر آپ لوگوں کے امن و مان کو نقصان پہنچانے کے لیے کرتا رہتا ہے آپ ہمیشہ قومی جذبے سے ان کو ملیہ میٹ کرتے ہیں تو اشیر ضرورت ہے کہ بلوچستان ترقی کے اس پیئے کو زیادہ سے زیادہ رفتار سے چلائے تاکہ مخالفین کو موکی کھانی پڑی آپ باختیار ہوں آپ کا احساس محرومی ختم ہو اور یہ صوبہ جو ہے پاکستان کے باقی علاقوں کی طرح ترقی کرے اور یہی وزیراعظم پاکستان کا وی این ہے یہی وہ خواب ہے جس کو وہ تعبیر دینا چاہتے ہیں اور میرے منسٹری کے ساتھ جڑے جو شعبے ہیں اس میں پاکستان ٹیلی وی این ریڈیو پاکستان پی آئی ڈی اے پی پی یہ صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے جو آپ کی عوام کو ریلیف دینے کی کوششیں اور کافشیں ہیں ان کو جاگر کرنے میں حصے دار رہیں گے اور پریس کلاب کوئٹا جو ہے آپ کے لیے چونکہ ہم نے اندر جو میٹنگ کی ہے صدر صاحب سے اس میں ایک تو یہاں وفاقی حکومت انفرمیشن سینٹر بنانے جا رہی ہے اور پریس کلاب کوئٹا بلوچستان کے لیے ایک انفرمیشن سینٹر کے طور پہ ڈس ایمینیشن آف پبلک انیشیٹیو ان کا باعث بنے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی عوام کے مفاد کے ساتھ جڑے مسائل ہیں وہ حکومتو تک پہنچانے کے لیے اور جو حکومت عوام کے لیے کر رہی ہے وہ عوام تک پہنچانے کے لیے ایک پول کا کردار ادا کرے گا تو اس انفرمیشن سینٹر سے پورے بلوچستان کو آن لائن سوشل میڈیا الیکٹراننگ میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے جوڑا جائے گا اور یہ سینٹر جو ہے ایک ایسا ٹرینڈ سیٹ کرے گا کہ جہاں نوجوانوں کے لیے جاب پورٹل بھی ہوگا اور اس جاب پورٹل کے ذریعے بلوچستان کا جوان جو ہے وہ پاکستان بھر میں جہاں کوئی جاب آئے گی اس کو اپنے حصے کے مطابق اپنی کوالفکیشن کے مطابق میرٹ پہ وہ جاب دستیاب ہوں گی اس کے علاوہ اس پریس کلب کو ہم سولرائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں سولر پینلز کے ذریعے آپ کا یہ بجلی کا بل جو ہے اس کو کرٹیل کرنے جا رہے ہیں تاکہ وہ پیسے جو آپ بجلی کی مد میں دیتے ہیں وہ صحافیوں کی بہتری پہ خرچوں آپ کے صدر صاحب کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے ایک کنسلٹیشن سیشن کیا ہے جس میں ہیلتھ کارڈ جو بلوچستان کے صحافی ہیں ان کو ہم فراہم کرنے جا رہے ہیں اور اس کا ایک میکنزم پلان کرنے جا رہے ہیں کہ اس کی انشورنس کے حوالے سے جو پریمیم ہے وہ کس طرح ہم آپس میں ریڈسٹریبیوٹ کریں گے سیٹل کریں گے جو صبای حکومت کی اہم ذمہ داری ہے کہ باقی صبحوں میں جہاں صحافی کالونیاں موجود ہیں بلوچستان کے اندر بھی صحافیوں کے لیے وہ کالونی بنے اور چیف منسٹر بلوچستان کے ذریعے انشاءاللہ اس خواب کو بھی ہم تعبیر دیں گے اور پہلا جو بلاق اس ہاؤزنگ کالونی میں بنے گا اس کو ہم شہدہ بلاق کے ذریعے وہ صحافی جو اس صوبے کے اندر دہشت گردی کے خلاف چٹان بن کے بہادری اور جرت سے انہوں نے لڑتے لڑتے پاک سرزمین پہ ان کے لیے وہ بلاق شہدہ بلاق جو ہے ان کی بیس فیملیز جو ہیں پہلے مرحلے میں ان کو کامونڈیٹ کیا جائے گا تو میں آپ سب کی شکو گزار ہوں یہ نیا پاکستان جو ہے اس میں نیا ویژن جو عمران خان صاحب کا ہے اس کو بلوچستان کی نئی ترقی اور خوشحالی کے ساتھ جوڑ کے آپ سب کی خواہشات جذبات اور احساسات کا ترجمان بنائنے جا رہے ہیں ہم اور انشاءاللہ وفاقی اور صبائی حکومت مل کے آپ کے مسائل کے تدارک کے لیے ہم لوگ جو ہیں وہ کمیٹڈ ہیں اور ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ کا جو حق ہے وہ آپ تک پہنچیں اور حق دار کو حق لٹانا اور نائنصافیوں کو ختم کر کے انصاف کا بول بالا کرنا یہی پاکستان تحریک انصاف کا مشن ہے اور انشاءاللہ جو نائنصافیاں ماضی میں ہوتی نہیں عمران خان صاحب اس ان نائنصافیوں کو ختم کر کے آپ کے لیے انصاف کا جو مرحلہ اور عمل ہے اس کو یقینی بنائیں گے اور آپ کو اس حساس محرومی سے نکال کے ہم سینے سے لگائیں گے آپ کے دکھوں کو کم کریں گے اور آپ کے زخموں پہ مرم رکھیں گے انشاءاللہ شکریہ